بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خطے میں بد امنی پھلانے کے لیے امریکہ کی نقام کوششیں امریکی سرپرستی میں جوکرز نامی دہشتگرد اناثر کی ٹریننگ کا کام جاری ہے ان اقدامات کا مقصد عراق میں انکری منقد ہونے والے پارلیمانی الیکشن کو سبوتاز کرنا یہ بھی اسی تعمیری افرہ تفریح پر مبنی ڈکٹرائن کا حصہ ہے کراچی میں شکوٹی کمپنی کا وین کا ڈرائیور بیس کروڑ پی لے کر فرار ہو گیا چمن میں باب دوستی کو کھول دیا گیا طالبان کی کابل کی طرف پیش قدمی جاری محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے سرزمین نینوہ پر حق کو باطل کے درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ بقیدگی سے دیکھ سکیں مولانا تارک جمیل صاحب نے اپنے خطاب میں امام حسین علیہ السلام کا جو ذکر کیا اس کا کچھ حصہ آپ کی پیش نظر ہے حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ایک رات کسی کام سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوا آپ باہر تشریف لائے اور کسی چیز کو چادر میں چھپا رکھا تھا مجھے نہیں پتا چل سکا کہ وہ کیا چیز ہے جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا چیز آپ نے چادر کے اندر لے رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو وہ حضرت حسین اور حضرت حسن تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے کہا یہ میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور پھر فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے تیونس کے سیاسی بہران میں سعودی عرب اور اسرائیل کا کیا کردار ہے برطانوی ویب سائٹ میڈل ایسٹ آئی نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے بدنامے زمانہ اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویر پیگاسس کے ذریعے تیونس میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت سارٹی کے سربراہ راشد الگنوشی کی جسوسی کی تھی اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے حزب اللہ کی حزب اللہ لبنان کا اسرائیل کو مو توڑ جواب جیسا کہ اسرائیل کے چینل ٹوائلپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل حکمران یہ توقع کر رہے تھے کہ حزب اللہ لبنان ملک کے اندرونی حالات کے پیش نظر اس کی فوجی جارہیت کا جواب نہیں دے گی لہٰذا حزب اللہ کی جوابی کاربائی کے طور پر راکٹ حملے اسرائیل کے لیے ایک چیلنج ہے دوسری جانب جو بیڈن نے یہ بیان دیا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق ایک فیفصلے پر کوئی پچھتاوہ نہیں اپنے ایک بیان میں امریکی صدر نے افغان رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف مدحد ہو کر لڑیں دوسری خبر میں میرے ہندوستان کو بچالو جسٹس کارجو کی مودی سے اپیل سوشل میڈیا پر چل رہی تصاویر کے مطابق دس سال کی عمر تک بچوں کے ہاتھوں میں یہ پمفلٹ موجود تھے جن میں ہندووں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ اگر کمزوری دکھاؤ گے تو مسلمانوں کو قتل کیسے کرو گے اور ہندوستان اور پوری دنیا میں اسلام کا نام و نشان کیسے مٹاؤ گے دوسری جانب اسدو دین اویسی کا کہنا ہے کہ سیکولر پارٹیوں کے سیاسی سیکولرزم سے میری جنگ ہے انڈین مسلم انڈ ٹیلیچل فورم کے زیرے تمام منقدہ پروگرام میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک میں ہر طرف مسلمانوں پر ترہ ترہ کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور اگلی خبر میں سکوٹی کمپنی کی وین کا ڈرائیور بیس کروڑ رپے لے کر فرار ہو گیا آئی آئی چندری کا روڈ کراچی پر گارڈز کچھ رقم لے کر نیچے اترے تو ڈرائیور وین لے کر فرار ہو گیا وین میں بیس کروڑ رپے کی رقم مجود تھی بابے دوستی چمن کو کھول دیا گیا گزشتہ روز طالبان کی جانب سے جاری علامیہ میں بتایا گیا کہ پاکستانی حکام کے ساتھ کامیاب مذاکرت کے بعد پاک افغان بارڈر بابے دوستی کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے طالبان کی قابل کی طرف پیش قدمی جاری مقامی احدداروں کے مطابق طالبان نے درحکومت قابل کی سے ایک سو چالیس میل دور شمال میں اہم افغان شہر پل خمری پر قبضہ حاصل کر لیا ہے اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے جمہو کشمیر کی سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی طویل نظر بندی پر حریت کانفرنس کا اظہار تشویش حریت کانفرنس نے بارتی تحقیقتی جنسی نائی اے کی جانب سے وادی بار میں جماعت اسلامی جمہو کشمیر سے وابستہ اداروں اور افراد کے گھروں پر مسلسل چھاپوں پر شدید فکر و تشویش کا اظہار کیا ہے امریکی وزیر دفاع کا سربرا پاک فوج سے ٹیلی فونک رابطہ ترجمان پینٹاگون کا مزید کہنا ہے کہ امریکی وزیر دفاع نے پاکستان کے آرمی چیف سے خطے میں باہمی مفادات پر بات کی ہے گجراولا میں مبینہ مقابلہ گرفتار ملزم حلاق گجراولا پلیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مذکورہ ملزم کو مسروکہ مال کی ریکاوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں ملزم کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا پی آئی اے سٹاف کو کرونا ویکسین نہ لگوانے پر یومیہ تین سو سے پانچ سو روپے جرمانہ ہوگا پی آئی اے انتظامیہ نے سرکاری سرکلر جاری کرتے ہوئے کہا کہ کرونا ویکسین نہ لگوانے پر پی آئی اے سٹاف کو تین سو روپے یومیہ اور افسران کو پانچ سو روپے یومیہ جرمانہ ہوگا دوسری جانب کراچی کے زلہ وستی میں کرونا کیسز میں اضافہ سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا کرونا کیسز سے متاثرہ علاقوں میں آئندہ چودہ روز تک سمارٹ لاکڈاؤن نافذ رہے گا علاقوں میں ہر قسم کی نکل و حرکت پر پبندی ہوگی جبکہ اشیاء خردونوش اور میڈیکل سروسز کی فراہمی سمارٹ لاکڈاؤن سے مستثنہ ہوگی پشاور بدنما ماسک لگا کر شہریوں کو ڈرانے والا شخص گرفتار کر لیا گیا پلیس کو اطلاع ملی کہ ایک موٹسیکل پر خوفناک ماسک پہن کر نوجوان گشت کر رہا ہے جس سے راہگیر خوف زدہ ہو رہے تھے خوفناک چہرے والے شخص کے گھومنے کی وجہ سے علاقہ مقین بھی بہت زیادہ خوف کا شکار تھے اور وہ مختلف قیاس ارائیاں کر رہے تھے دوسری جانب عراقی وزیر خارجہ دو روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عراقی وزیر خارجہ ڈیکٹر فواد حسین گیارہ اور بارہ اگست کو پاکستان کا دورہ کریں گے ڈیکٹر فواد حسین شاہ محمود قریشی کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں سعودی عرب میں کرپشن کے الزام میں دو سو سے زائد اہم شخصیات کو گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق سعودی ولی آہد محمد بن سلمان کے بتاہت چلنے والی انصداد رشوتستانی مہم کے تحت درجن و بزارتوں کے دو سو سات ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے دوسری جانب پاکستان کا کراچی کے ساحل پر دنسنے والے جہاز کو قبضے میں لینے کا فیصلہ ریبورٹ کے مطابق جہاز بینگ ٹانگ سیمٹی سیون کے کپتان کو اب سے کچھ دیر پہلے تحریری طور پر اگاہ کر دیا اور بتایا کہ جہاز کی مشینری اور دیگر نظام خراب ہو گیا ہے جبکہ نیوی گیشن بھی اب چلنے کے قابل نہیں ہے پارا چنار میں کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ڈسٹرک پلیس آفیسر طاہر اقبال نے میڈیا کو بتایا کہ پارا چنار شہر کی مختلف چراہوں شہرہوں اور چیک بوسٹوں پر پلیس کی جانب سے گاڑیوں کے کالے شیشوں کے خلاف پریک ڈاؤن جاری ہے شوگر میلز سے مطلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا دائر کردہ اپیل میں مختلف شوگر میلز کو فریق بنایا اور موقف اختیار کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا تین اگست کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا ان چیمبر فیصلہ قانون کی نظر میں برقرار نہیں رکھا جا سکتا کراچی کے مسائل اور عوام کی مشکلات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے یہ کہنا تھا وزیراعظم عمران خان کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کراچی میں وفاقی حکومت کی جانب سے جاری منصوبوں کی جلد از جلد تکمیل اور اعلان شدہ منصوبوں کا اجراح حکومت کی اولین ترجیح ہے ملک میں ترقی کراچی کی ترقی سے وابستہ ہے کراچی کے عوام کی مشکلات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے اور آخر میں تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز نے مواشر کو سفر سے روک دیا سابق وزیراعظم کی آٹھ جلائی دوہزار اکی کی میڈیکر رپورٹ جمع کروائی گئی جس کے مطابق ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر سے روک دیا ہے رپورٹ کے مطابق نواز شریف دل کٹنی اور شوکر کی بماریوں میں مرتلا ہے گولڈن نیوز کو سیبسکرائب کرنا نہ گولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس فرکشن میں اپنے رائے کا اظہار زمار کریں